موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اینڈی ایم اے کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق نظام قابل تعریف ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے بہت سے سیلابوں کا سامنا کیا ہے روہ بجٹ میں وفاق کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے سو عرب روپے مختص جیل حکام کو علی امین کی عمران خان سے ملاقات پر اعتراض اجازت نہ مل سکی بانی پی ٹی امران خان سے آج چھ پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کرنی تھی تاہم جیل حکام نے علی امین گنڈپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھایا ہے پنجاب میں اضافی وصول کردہ کرائے کی چودہ لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس کرائے کی مت میں ناجائز طور پر وصول کردہ رقم واپس ملنے پر مسافروں کی خوشکبار حیرت رقم واپس ملنے پر کئی بزرگ خواتین نے وزیرعالہ مریم نواز شریف کو دعائیں دی عید پر ایک لاکھ چوالیس ہزار ٹن کچھ رہ اٹھایا جتنا لاہور ہے اتنا بڑا تو گلستانی جہور ہے میئر کراچے مرتضی وحاب نے کہا کہ ماضی کے پیتھالیس سال کا بگاڑ میں فوراں ختم نہیں کر سکتا مونسون میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی تیس جون کو شمالی بحیر عرب پر درمیانی شدت کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے پاکستان میں مونسون کا آغاز ستائیس جون سے چار جولائی کے درمیان ہو سکتا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن لائٹو امیگریشن لائٹو امیگریشن جس توسرت an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free وزیراعظم یا شہبان شریف نے کہا ہے کہ 2022 کے سالہ سے پاکستان کو اب تک 30 عرب ڈالر کا نقصان ہوا انڈی ایم اے کا موسمیاتی تبدیلی سے مطالق نظام قابل تعریف ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انڈی ایم اے کا موسمیاتی تبدیلی سے مطالق نظام قابل تعریف ہے اسلام آباد میں انڈی ایم اے کے پروجیکٹ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میا شہبان شریف کا کہنا تھا کہ مازی میں پاکستان نے بہت سے سیلابوں کا سامنا کیا ہے روان بجٹ میں وفاق نے سیلاب متاثرین کے لیے سو عرب روپے رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بہت زیادہ تباہی سندھ اور خیبر پختونخواہ میں آئی ہے انڈی ایم اے نے سیلاب متاثرین کی بہالی کے لیے اہم کردار ادا کیا انڈی ایم اے میں لوگ دوسرے اداروں سے ڈیپٹیشن پر آتے ہیں چیرمن انڈی ایم اے نے موسمیاتی تبدیلیوں کے چالنجز سے نمٹنی کے لیے اقدامات کیے انڈی ایم اے نے دوسرے اداروں سے مل کر حکمت عملی بنائی اور بہت اہم کام کیے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جنیوہ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ڈونر کانفرنس ہوئی ہم نے جنیوہ میں ہونے والی ڈونر کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ دوہزار بائیس کے سیلاب سے پاکستان کو اب تک تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے سیلاب متاثرین کے ازالے کے لیے بھرپور اقدامات کرنا ہوں گے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صوبوں اور وفاق کی مشترکہ کاوشوں سے متاثرین کی بحالی کو یقینی بنایا انڈی ایم اے کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معلومات کا نظام قابل تعریف ہے انڈی ایم اے کا وضع کردہ نظام دیگر شعبوں کے لیے بھی رول موڈل ہے انہوں نے کہا کہ حکومت انڈی ایم اے کو تمام ممکن وسائل پراہم کرے گی سفارش کوئی بھی ہو اس کو نہ مانے میریٹ کو تسلیم کریں بہترین افرادی قوت کو بروئی کار لانے کے لیے ان کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے انڈی ایم اے کا چاروں صوبوں کے ساتھ قریبی رابطہ ہونا چاہیے جو صوبے موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ مربوط اور جامع رابطے کا نظام چاہیے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 80 عرب روپے رکھے ہیں ہم نے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو آئی ٹی ہنر سکھانا ہے چینی کمپنی ہر سال تین لاکھ بچوں کو آئی ٹی کا ہنر دے گی ہم نے کروڑوں نوجوانوں کو باوقع روزکار دلوانا ہے میاں شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ریڈ زون میں آ چکا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ پہلے دس ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے ہم نے حمد نہیں ہارنی محنت کرنی ہے انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے ملاقات پر اعتراض اٹھا دیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں جیل حکام کو علی امین کی عمران خان سے ملاقات پر اعتراض اجازت نہ مل سکی ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی عمران خان سے آج چھے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کرنی ہے جن میں روح حسن، شبلی فراز، رائح حسن نواز، سانہ اللہ مستی خیل، خالد خرشید اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے نام شامل تھے ذرائع کا بتانا ہے کہ جیل حکام نے علی امین گنڈاپور کے ملاقات پر اعتراض اٹھایا ہے اور ملاقاتیوں میں ان کی جگہ کسی اور رہنماؤں کا نام دینے کا کہا ہے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو گزشتہ کئی روز عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے پورے صوبے میں گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار اضافی وصول کردہ کرائی کی رقم سواریوں کو واپس کروا دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پنجاب میں اضافی وصول کردہ کرائی کی چودہ لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس مجموعی طور پر چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار ناؤ سو اکیس روئے کی رقم سواریوں کو واپس کی گئی قرائی کی مد میں ناجائز طور پر وصول کردہ رقم واپس ملنے پر مسافروں نے خوشکوار حیرت کی مسافروں نے حیرانی اور پریشانی میں سوال کیا کہ پیسے کیوں واپس کر رہے ہیں جس پر ڈپٹی کمیشنرز اور پولیس عملے نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر اتنا ہی قرائیہ دینا ہے جتنا حکومت نے مقرر کیا ہے سرکاری ریٹ سے زائد کرایا وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو ستائیس لاکھ چوراسی ہزار پانس سو روپے کے جرمانے آیت کیے گئے گرینڈ آپریشن کے پہلے دن تین ہزار دو سو بیس گاڑیوں میں ریٹ چیک کیے گئے خلاف ورزی پر ایک ہزار چار سو آٹالیس گاڑیوں کے چالان اور تین سو چون گاڑیاں بند کر دی گئی جبکہ مقررہ نیخ سے زائد کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف نامقدمات بھی درج کیے گئے رقم واپس ملنے پر کئی بزرگ خواتین نے وزیرالہ مریم نواز شریف کو دعائیں دیں اٹک راولپنڈی مری چکوال جہلم گجروالہ سیالکورٹ ناروال گجرات حافظ آباد منڈی بہاودین سرگودھا خوشہ میاوالی بھکر چنیور پیسل آباد میں ڈپٹی کمیشنرز کی قیادت میں جانچ پر تال کی گئی توبا ٹیک سنگھ، جھنگ، لاہور، ننکانہ صاحب، شیخ اپورا، قصور، ڈی جی خان، لائیہ، بہاولپور، مزفرگر، راجنپور میں بھی مختلف ٹرانسپورٹ اڈوں اور روٹس پر چکنگ کی گئی میر کراچی مرتضیٰ بہاب کا کہنا ہے کہ عیدالعظہ پر شہر قائد میں ایک لاکھ چوبالیس ہزار ٹن جبکہ لاہور میں صرف چھالیس ہزار ٹن کچرہ اور آلائشو اٹھائی گئی جتنا بڑا لاہور ہے اتنا تو ہمارا کلستان جوہر ہے مزید جانیں گے سپورٹ میں کراچی میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ بہاب کا کہنا تھا کہ شہر کے ساتھ ازلامے 99 کلیکشن پوائنٹس اور تین لینڈ پول سیٹس ہی جہنہ یومیا بنیادوں پر کلیئر کیا گیا اور آج ایک لاکھ چوبالیس ہزار ٹن سے زائد ویسٹ لینڈ پول سیٹس منتقل کیا میر کراچی نے کہا کہ تمام کلیکشن پوائنٹس کو کلورین سے صاف بھی کیا گیا بلدیاتی عملے نے گرمی کے باوجود بطور ہیرو کام کیا مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ بلدیہ اس میں کراچی نے مسائل پر قابو پانا شروع کر دیا ہے مگر ماضی کے پیتالیس سال کا بگار میں فورن ختم نہیں کر سکتا یونین کانسل کی سطح پر ترقیاتی فنڈز کی رقم پانچ لاکھ روپیسے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دی ہے کہ فور کے لیے وفاق سے گزارش کروں گا کہ جلدی مسئلے کو حل کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ ظلہ بستی میں عید کے دنوں میں یونیورسٹی ریزرویر میں بڑی لیکج کے باعث پانی کی کمی کا سامنا رہا چھتیس گھنٹوں میں لائن کی مرمت کر دیں گے اگر عید کے دنوں میں لائن بند کرتے تو زیادہ مسئلہ ہوتا میر کراچی نے کہا کہ تین دنوں سے وزیر اعلیٰ صاحبہ اور ان کی وزیر اطلاع پریس کانفرنس کر رہی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ناکام ہیں اور ہم بلدیاتی محکموں کے حق میں نہیں ہیں مگر ہمارے ہاں وزیر اعلیٰ نہیں بلدیاتی نمائندے کام کر رہے تھے ہمارے ناقدین نے بھی ہماری تعریف کی جتنا بڑا لاہور شہر ہے اس سے بڑا تو ہمارا گلستان جوہر ہے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے سندھر میں پرانی سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے رقم فراہم کی ہے ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے لیکن انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس نے کہا کہ مونسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی اور اس دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس نے کہا کہ مونسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی اور اس دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی شاہد عباس نے بتایا کہ بھارت میں ابھی مونسون کا آخاص نہیں ہوا تاہم بھارت میں پری مونسون کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں دوسری جانب موسمیاتی ماہرین نے کراچی میں جولائی کے آوائل سے ہی مونسون بارشوں کے شروع ہونے کا امکان زاہر کیا ہے موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق تیز جون کو شمالی بہیرہ عرب پر درمیانی شدت کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے اگر یہ سسٹم بنا تو جولائی کے ابتدائی دنوں میں کراچی میں مونسون کی پہلی بارش ہو سکتی ہے تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مونسون کا غاز 27 جون سے 4 جولائی کے درمیان ہو سکتا ہے اور رمہ سال کراچی سمیت جنوبی سن میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے تاہم یہ طویل دورانیے کی پیش کوئی ہے جس پہ تبدیلی ممکن ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور ایپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی